اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈینٹس اپنے پریویس لیکچر میں ہم کمپیوٹیشن آف ٹیکس پی ایبل جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے فرس لیکچر میں میں نے آپ کو کمپیوٹیشن کا یہ سارا جو پروسس تھا اس میں جتنے سٹیپس انوال تھے ان کے بارے میں بریف کیا اس کے بعد والے لیکچر میں میں نے آپ کو کمپیوٹیشن کا پریکٹیکل وائٹ بورڈ پر کیلکولیشنز کے ساتھ بتایا تاکہ آپ کسی بھی پرابلم کو سیلیڈ پرسن کی ٹیکس کیلکولیٹ کرنے کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمز ہیں آپ ان کو سالو کر سکیں جو کل کا لیکچر تھا اس میں ہم نے تھرڈ سٹیپ جو ہے ٹیکس کیلکولیشن کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم نے دسکس کیا آج ہم نے فور سٹیپ کے بارے میں دسکس کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آج کے لیکچر میں ہی ہم کوشش کریں گے کہ جو سٹیپ نمبر سکس ہے فورن انکم ٹیکس کریڈٹ اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں تو آج ہم تھری سٹیپس ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کیلکولیٹ کریں گے میں آپ کے سامنے اس کا پریکٹیکل کروں گا سٹیپ نمبر فور سٹیپ نمبر فائیف اور سٹیپ نمبر سکس ان تینوں کی آپ کو تب انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوگی جب آپ نے پریویس جو ہیں وہ تھری لیکچرز جو ہیں وہ سنے ہوں گے ووچ کی ہوں گے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے آپ وہاں پر ووچ کر سکتے ہیں لاسٹ تھری سٹیپس کیوں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے تھرڈ سٹیپ میں تک ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے اسی کو آگے لے کر ہم نے چلنا ہے اس میں جو اماؤنٹس ہم یوز کر رہے ہیں انہی اماؤنٹس کو اب ہم نے فورت اور فیفت سٹیپ میں استعمال کرنا ہے سکس سٹیپ میں استعمال کرنا ہے سیون سٹیپ میں استعمال کرنا ہے تو وہ لیکچرز آپ کے لیے سننا جو ہے ووچ کرنا وہ بڑا ضروری ہے اگر آپ اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کل کے لیکچر میں ہم نے ایکچول ٹوٹل ٹیکس پی ایبل کیلکولیٹ کیا اگر آپ لوگوں کے پاس فارمیٹ نہیں ہے تو فارمیٹ پرچیز کر لیں کالج کے ساتھ والی شاپس پر پیپلز کالونی میں آپ کو وہ نوٹس اویلیبل ہیں ادروائز آپ پریویس لیکچر جو ہے اس کا ووچ کرنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے وہ جو اماؤنٹس ہم نے پریویس لیکچر میں کیلکولیٹ کی تھی میں نے بتایا کہ اسی کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح انڈرسٹین کر سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم نے سٹیپ نمبر فور تک سٹیپ نمبر تھری تک سوری جو ایکچول ٹوٹل ٹیکس پی ایبل کیلکولیٹ کیا ہوا ہے ہم اس کی اماؤنٹ لکھتے ہیں اسی ساگے ہم نے کانٹینیو کرنا ہے ایکچول ٹوٹل ٹیکس پی ایبل اب یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ہم نے کل کیسے کیلکولیٹ کی تھی یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ کل کے لیکچر میں اویلیبل ہے ایکچول ٹوٹل ٹیکس پی ایبل ہمارے پاس آیا تھا سیونٹی فور تھاؤزن فیفٹی ون ایکچول ٹوٹل ٹیکس پی ایبل ہمارے پاس آیا تھا سیونٹی فور تھاؤزن فیفٹی ون ایکچول ٹوٹل ٹیکس پی ایبل جو ہے اسے نیکس ٹیپ ہے سٹیپ نمبر فائف سوری فور سٹیپ نمبر فور کیا ہے ٹیکس ریلیف ہے کنسیشن فور سینئر سٹیزنز اینڈ ڈیسیبل پرسنز مذور لوگوں کے لئے اور سینئر سٹیزنز کے لئے ٹیکس میں رایت ہے کتنی ہے 50% ٹیکس میں رائیت ہے اب یہ کنسیشن کی کچھ کنڈیشنز ہیں پہلی بات تو یہ سینئر سیٹیزن کا مطلب کیا ہے سینئر سیٹیزن کا مطلب آپ کے پاس نوٹس میں فارمیٹ میں بھی میں نے لکھا ہوئے میں دوبارہ بتا دوں سینئر سیٹیزن کا مطلب ہے جس کی ایج جو ہے وہ سکسٹی ایر ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہو تو پھر یہ ریلیف ملے گی پچاس پیسے درائیت ملے گی اور ڈیسیبل پرسن کا مطلب ہے وہ ڈیسیبل پرسن وہ معذور شخص جس کے نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ پر ویل چیئر کا نشان بناو کہ جب آپ نادرہ کے آفیس میں آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو وہ اپیرنٹلی دیکھ کر اس کا سرٹیفیکیٹ مانگتے ہیں جو آپ ڈی ایچ کیو سے ہسپٹل سے بنواتے ہیں ڈیسیبل پرسن وہ ڈیسیبلٹی دیکھ کر جو ہے وہ ڈیسیبلٹی کا جو مارک ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ویل چیئر کے نشان کے ساتھ چاہے ڈیسیبلٹی کسی بھی طرح کی ہو تو سینئر سیٹیزن وہ جس کی ایج ساٹھ سال یہاں سے زیادہ ہے اور ڈیسیبل کا مطلب ہے جو ریجسٹر ڈیسیبل پرسن ہے جس کے آئی ڈی کارڈ پر ڈیسیبل کا جو مارک ہے جو ویل چیئر کا نشانہ وہ بناو تو یہ تب فیفٹی پرسن کنسیشن ملے گی اور دوسری سب سے اہم کنڈیشن یہ ہے کہ یہ ڈیسیبل پرسن ہو یا سینئر سیٹیزن ہو ان کو ٹیکس میں رائت تب ملے گی آپ کے پاس نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے ٹیکس میں رائت تب ملے گی جب ان کی ایکچول انکم جو ہے وہ دس لاکھ تک ہو ایکسکلیوڈنگ دا انکم برام ایف ٹی آر مطلب صرف ایکچول انکم وہ دس لاکھ تک ہو جو کہ ہم نے سیکنڈ فرس سٹیپ سے پہلے ایکچول انکم نکالی تھی اس میں شیئر فرم ایو پی ایڈ کیا تھا وہ ایکچول انکم ایکچول انکم اگر دس لاکھ تک ہو تو تب یہ ریلیف ملتی ہے فیفٹی پرسن کنسیشن ملتی ہے اگر ایکچول انکم دس لاکھ سے زیادہ ہو تو پھر یہ ریلیف نہیں ملتی تو سٹوڈنٹس اور ویورز کل کے لیکچر میں ہم نے ایکچول انکم میں نے آپ کے سامنے لکھی تھی ایکچول انکم آپ کل کے لیکچر سے واش کر سکتے ہیں ایکچول انکم ہماری آئی تھی جی فورٹین لاکھ روپیز ایکچول ٹیکس ایبل انکم ہماری آئی تھی فورٹین لاکھ روپیز بیکوز نو کنسیشن is allowed یہاں پر کنسیشن allowed نہیں ہے اس کنڈیشن میں بیکوز ایکچول ٹیکس ایبل انکم ایکچول ٹیکس ایبل انکم ایکسیڈز بڑھ گئی ہے روپیز ٹین لیک ٹین لیک سے بڑھ گئی ہے ہماری جو ہم اگزیمپل لے کر چل رہے ہیں نا اس میں ایکچول ٹیکس ایبل انکم جو ہے وہ فورٹین لیک ہے دس لاکھ سے بڑھ جائے تو پھر یہ ریلیف نہیں ملتی بے شک وہ سینئر سیٹیزن بھی ہو بے شک وہ ڈیسیبل پرسن بھی ہو سپوز کر لیتے ہیں کہ یہاں پر وہ سینئر سیٹیزن مطلب یہ ٹیکس ایبل انکم اس کی دس لاکھ سے کم ہوتی یا دس لاکھ تک ہوتی تو پھر ہم نے اسے پچاس فیصد رائد دینی کیسے ففٹی پرسن اس اماؤنڈ کا ففٹی پرسن مائنس کر دینا تھا مثال کے طور پر ہم اس اماؤنڈ کا ففٹی پرسن لیتے ہیں تو وہ آتا ہے 37,026 37,026 ہم نے میں بھی اسم جانے کے لیے صرف کرو یہ مائنس کر دینا تھا تو اس کا جو ٹیکس پی ایبل ہے نا ٹیکس پی ایبل یہ فور سٹیپ کے بعد وہ رہ جانا تھا 37,025 ہاف مائنس ہو جانا تھا ہاف رہ جانا تھا کب جب اس کی انکم دس لاکھ تک ہوتی لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم یہاں پر اسے ایوریج ریلیف ہم اسے یہاں پر سینئر سیٹیزن ریبیٹ اور جو جو ڈیسیبل پرسن کی ریبیٹ ہے وہ نہیں دے رہے کیونکہ قانون ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر اس کی ٹیکسیبل انکم جو ہے ایکچول انکم جو ہے وہ دس لاکھ سے زیادہ ہو تو وہ اس ریلیف کے لیے انٹائٹرڈ ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے نو ریلیف کوئی ریلیف نہیں ملے گی اسے جب کوئی ریلیف نہیں ملے گی تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹیکس پیبل اس سٹیپ کے بعد بھی 74,051 ہی آئے گا میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ اس طرح کنسیشن فور سینئر چیزنز اور ڈیسیبل پرسن جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے تو یہ سٹیپ نمبر فور تھا سٹیپ نمبر فور کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی سٹیپ نمبر فائف کی طرف سٹیپ نمبر فائف کیا ہے یہ بھی ایک کنسیشن ہے ٹیکس ریلیف ہے لیس فورٹی پرسنٹ ٹیکس کنسیشن ٹیکس میں فورٹی پرسنٹ کنسیشن ہے کنسیشن ہے فور فول ٹائم ٹیچرز اینڈ ریسرچرز ٹو تھاؤاؤن نائنٹین تاک یہ کنسیشن جو ہے یہ فورٹی پرسنٹ ہے اب یہ ٹو تھاؤن پرنٹی جو چال رہا ہے جو نیکس شیئر میں جا کر سٹوڈنٹس پڑھیں گے اس میں یہ ریلیف کام ہو کر پچیس فیصد کر دی گئی ہے اچھا فورٹی پرسنٹ ٹیکس کنسیشن دینے ہیں کس کو ٹیچرز کو اور ریسرچرز کو ٹیچرز اور ریسرچرز وہ جو ریکنائنٹین انسیٹیوشن سکول یا کالوجی یا یونیورسٹی جو ریکنائیز ہیں گرنمنٹ سے اجازت لے کر بنائے گی ہیں چاہے وہ پرائیوٹ ہیں چاہے وہ گرنمنٹ ہیں ریسرچ انسیٹیوشن جو گرنمنٹ سے اپرووڈ ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں فل ٹائم کام کر رہے ہیں پار ٹائم جاب نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ٹیکس میں چالیس فیصد رائت ملے گی اب یہ فورٹی پرسنٹ کنسیشن کیسے کالکولیٹ کرنی ہے ان لائک دیس کالکولیشن اس میں تو ہم نے کیا کرنا ہے ففٹی پرسنٹ سٹیڈ فاروڈ مائنس کر دینا ہے جتنا ٹیکس ہوا جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو پھر ریس کر دیا میں نے کہ سیونٹی فور تھاؤزن ففٹی وان اگر ٹیکس ہے نا تو اس کا سٹیڈ فاروڈ ففٹی پرسن آتا ہے تھرٹی سیونٹ تھاؤزن ٹوانٹی فائیف پوائنٹ فائیف وہ مائنس کر دیا تو ہاف رہ جائے گا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے دیکھیں کنسیشن ملنی ہے ٹیچرز اور ریسرچرز کو ان کے ٹیچر اور ریسرچر ہونے کی وجہ سے چالیس فیصد لیکن ہم یہاں پر ٹیکس رول یہ کہتا بھی کہ آپ یہاں پر اس کو ریلیف سیونٹی فور تھاؤزن ففٹی وان پر نہیں دے سکتے اگر آپ سیونٹی فور تھاؤزن ففٹی وان کا فورٹی پرسن مائنس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا آپ نے اس کے ٹیچر اور ریسرچر ہونے کی وجہ سے اس کو اس کے سارے ٹیکس پر چالیس فیصد رائد دے دی جو کہ قانون کے خلاف ہے تو ایدہ ٹیچر اور ریسرچر ہم اس کو سارے ٹیکس پر یہ دیکھیں اس ٹوٹل ٹیکس ہے اس میں سیلری کا ٹیکس بھی ہے اس میں پراپرٹی کا ٹیکس بھی ہے بزنس کا ٹیکس بھی ہے کیپٹل گین کا ٹیکس بھی ہے ادر سورسز کا ٹیکس بھی ہے تو ہم اگر اس کو اس پر فورٹی پرسن رائد دے دیں گے تو اس کے اندر پر ٹیچر اور ریسرچر کو تو پھر ہم نے سیلری پر بھی رائد دے دی پراپرٹی پر بھی رائد دے دی بزنس پر بھی رائد دے دی کیپٹل گین پر بھی دے دی ادھر سورسز پر بھی دے دی جو کہ انجسٹیفائیڈ ہے تو پھر رول یہ ہے کہ ٹیچرز کو آپ نے رائے دینی ہے فورٹی پرسنٹ صرف ان کی سیلری انکم کے ٹیکس پر یہ فورٹی پرسنٹ رائے دینی ہے فورٹی پرسنٹ کیلکلیٹ کرنا ہے کس پر ٹیکس اون سیلری انکم پر جتنا ٹیکس سیلری انکم کا بنتا ہے اس کا فورٹی پرسن رائے دینی ہے اب یہ ٹیکس تو سیلری کا بھی ہے پرپرٹی کا بھی ہے بزنس کا بھی ہے کیپٹل گین کا بھی ہے ادھر سورسز کا بھی ہے تو ہم اس پر رائے نہیں دے سکتے ہیں ہمیں کیا فائنڈ آٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے سیلری انکم کا ٹیکس تو ہم یہاں پر ورکنگ کرتے ہیں سپوز ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں ویسے تو آپ جب کوئسن کریں گے تو آپ کے پاس ایکچول فگر ہوگی سپوز اس کی جو سیلری انکم ہے نا وہ ہم یہاں پر let's suppose ہم کہتے ہیں اس کی سیلری انکم تھی سے ٹین لیک ٹین لیک ٹونٹی تھاؤزن چلے ہم نے سپوز کر لیا کہ اس کی سیلری انکم جو ہے وہ ٹین لیک ٹونٹی تھاؤزن ہے ہم نے ٹین لیک ٹونٹی تھاؤزن کا ٹیکس نکالنا ہے کیسے جی ہمارے پاس لیب ریٹ ہوتے ہیں ٹیکس اون سیلری انکم سیلری انکم ہمارے پاس ہر کوشن میں اویلیبل ہوتی ہے جب ہم سیلری کا پورشن دیکھیں کمپلیٹ کرتے ہیں انکم فرام سیلری کا پورشن میں بھی آپ کو فارمیٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں جب ہم انکم فرام سیلری کا پورشن دیکھیں کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم بقاعدہ ٹوٹل کرتے ہیں اماؤنٹ فائنڈ اوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں total salary income ہم total salary income اس کے نکالتے ہیں پہلے یہ find out کرتے ہیں اس کا total کرتے ہیں پھر income from property کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں سے total salary income ہمیں مل جائے گی میں نے suppose کر لیا کہ total salary income ہمارے کتنی ہے جی 10,20,000 ہے تو 10,20,000 پر آپ ٹیکس نکالنا ہے کیسے ٹیکس نکالنا ہے وہی slab rates جو ٹیکس individual کے ٹیکس rates ہیں وہی ہم نے وہی table ہم نے use کرنا ہے آپ کے سامنے میں ٹیبل پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں کل بھی میں نے طریقہ ویسے بتایا تھا ٹیکس کیلکولیٹ کرنے کا یہ دیکھیں جی اب آپ کی سیلری انکم ہے ٹین لیک ٹونٹی تھاؤزن آپ دیکھ سکتے ہیں سیلری انکم ہے ٹین لیک ٹونٹی تھاؤزن ہم نے ٹین لیک ٹونٹی تھاؤزن دیکھنا جی کس سلیب میں آ رہا ہے تو یہ دیکھیں تھرڈ سلیب میں تھرڈ سلیب کی رینج ہے ویر دا ٹیکسیبل انکم ایکسیڈ ٹیکسیبل انکم اگر آٹھ لاکھ سے زیادہ ہو لیکن بارہ لاکھ سے زیادہ نہ ہو مطلب بارہ لاکھ تک ہو تو ٹیکس کتنا ہے دو ہزار مطلب آٹھ لاکھ سے لے کر بارہ لاکھ کے درمیان کتنی بھی انکم ہے ٹیکس دو ہزار ہی ہے مطلب اگر کسی کی انکم آٹھ لاکھ بیس ہزار ہے اس کا ٹیکس بھی دو ہزار ہے کسی کی انکم نو لاکھ ہے اس کا ٹیکس بھی دو ہزار ہے کسی کی انکم دس لاکھ ہے اس کا بھی دو ہزار ہے کسی کی انکم گیارہ لاکھ نینانوے ہزار ہے ایون بارہ لاکھ بھی ہے پوری بارہ لاکھ پھر بھی ٹیکس کتنا ہے دو ہزار تو یہاں پر ٹیکس اون سیلری انکم جب ہم نے فائنڈ آٹ کیا تو ٹیکس اون سیلری انکم اس کا سلیب ریٹ کے مطابق اس کا ٹیکس آگیا ٹو تھاؤزن کیونکہ دس لاکھ بیس ہزار اس کی انکم ہے اس کے مطابق اس کا ٹیکس آگیا ہے اب اس سے پہلے ہم نے اسے کوئی ریبیٹ نہیں دی ہوئی 50% ریبیٹ تو نہیں دی ہوئی نا اگر دی ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھی سیلری انکم پر ہم نے اسے پچاس فیصد ریبیٹ دی ہوئی ہے کب اگر وہ سینئر سیٹیزن بھی ہوتا تو تو پھر ہم نے ٹو تھاؤزن میں سے 50% مائنس کر دینا تھا ابھی ہم نے اس کو کوئی سینئر سیٹیزن 50% ریبیٹ نہیں دی ہوئی اس کا مطابق ہم نے اسے سیلری کا ٹیکس کتنا لیا ہوئی ٹو تھاؤزن ٹیکس ہون سیلری انکم ہم نے فائنڈ کیا وہ آتا ہے ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن کا 40% ریبیٹ دینی ہے ایدہ ٹیچر اور ریسرچر یہ کہا جاتا ہے کہ ایدہ ٹیچر اور ریسرچر وہ سیلری کماتا ہے وہ بزنس نہیں کرتا وہ پراپرٹی نہیں کماتا پراپرٹی کا کام نہیں کرتا وہ کیپیٹل گین سے پیسہ نہیں کماتا وہ ادھر سورسی سے پیسہ نہیں کماتا ٹیچر اور ریسرچر کا مطابق ہے سیلری انکم تو سیلری انکم کا ٹیکس ہم نے فائنڈ کیا وہ ٹو تھاؤزن آیا ٹو تھاؤزن پر 40% آپ نے ریبیٹ دینی ہے وہ آ جائے گی ایٹ ہنڈرڈ یہ ایٹ ہنڈرڈ ریبیٹ دے دیں لیس کر دیں تو یہ فیفت سٹیپ کے بعد کا ٹیکس آ جائے گا جب ہم سیونٹی فور تھاؤزن فیفٹی وان میں سے سیونٹی فور تھاؤزن فیفٹی وان میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے ایٹ ہنڈرڈ تو آپ کے پاس آ جائے گا سیونٹی تھری تھاؤزن ٹو فیفٹی وان سیونٹی تھری تھاؤزن ٹو فیفٹی وان یہ ٹیکس پے ایبل آ گیا آفٹر فیفت سٹیپ اب اسی کو آگے لے کر ہم نے چلنا ہے جی سکھ سٹیپ کی طرف یہ ورکنگ اسی طرح ہی آپ نے فورمیٹ کے اندر ہی کرنی ہے that is part of your question اب آجیں جی یہ تو ورکنگ ہو گئی ٹیکس ہے ہمارا سیونٹی تھری تھاؤزن ہم اس کو نیکس پیج پر جیسے لے کر جاتے ہیں سیونٹی تھری تھاؤزن ٹو فیفٹی وان ہے جی اب نیکس سٹیپ ہے سٹیپ نمبر سکس سٹیپ نمبر سکس ہے لیس یہ بھی ٹیکس ریلیف ہے فورن ٹیکس کریڈٹ فورن ٹیکس کریڈٹ یہ کب ملتا ہے in case of فورن بزنس فورن بزنس انکم and foreign income ٹیکس پیڈ یہ صرف اس صورت میں ملے گا جب ایک پرسن کی فورن بزنس انکم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فورن کنٹری میں ٹیکس بھی پے کیا ہوگا ہمیں اس کا کیسے پتا چلے گا تو بڑا سمپل ہے جی میں نے آپ کو چار چیزیں نوٹ کروای تھی جب میں آپ کو پورا فورنٹ سمجھا رہا تھا چار چیزوں میں ایک چیز تھی جی آپ کو یاد ہو کا کل بھی میں نے بتایا تھا golden handshake if average airsr given دوسری تھی property income اور تیسری تھی capital gain کی انکم اور چوتھی آئیٹم تھی income from foreign business میں نے آپ کو جب میں فورنٹ بتا رہا تھا میں نے کہا تھا جی income from business میں ایک چیز میری نوٹ کر لیں یہ چار چیزوں کی ضرورت پڑے گی تین کی تو ہمیں کل میں نے آپ کو ورکنگ بتا دی تینوں کی یہ فورت کی آج میں آپ کو ورکنگ بتانے لگا ہوں آپ کے پاس اگر فورمٹ ہے تو income from business کا پورشن نکالیں income from business میں دیکھیں سب سے پہلی income کون سی ہے income from business کی پہلی income کون سی ہے یہ دیکھیں income from business کی پہلی income ہے income from foreign business fully taxable یہ پاکستان میں ہم نے کیا کیا جس کا بھی فورنٹ بزنس ہے وہ وہاں سے income کما کر لیا ہے جب وہ پاکستان میں لیا تو ہم نے income from business section 18 میں اس کو fully taxable کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے اس کی income کو taxable کر دیا تو وہ total income میں ایڈ ہو گئی وہ جو total income آپ نے find out کی ہوئی تھی 14 lakh actual income تھی taxable income for rate purpose 14 lakh 75,000 تھی actual tax payable 13,051 تھا جو کل میں نے بتایا tax payable and taxable income for rate purpose جو کل میں نے بتایا وہ 13,750 تھا actual total taxable income آپ کی آئی تھی 20 lakh 70,000 اور actual total tax payable آیا تھا 74,051 سمپل سی بات ہے اس tax میں سارا tax شامل ہے salary کا بھی property کا بھی business کا بھی capital gain کا بھی other sources کا بھی اس میں اس business کا tax بھی شامل ہے جو میں نے بھی آپ کو دکھایا income from foreign business اس کا مطلب ہی ہوا کہ وہ foreign income tax payed دوسرے ملک میں بھی tax pay کر کے آیا ہے وہاں business کر رہا تھا وہاں پر بھی income tax pay کر کے آیا ہے اور جب وہ income پاکستان میں لائیا تو ہم نے income from business section 18 میں اسے add کر دیا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ ہم نے اسے income from business section 18 میں add کر دیا اس کا مطلب ہے اس پر تو double tax لگ گیا وہ دوسرے ملک میں بھی tax pay کر کے آیا ہے اور جب پاکستان میں income لے کر آیا تو یہاں پر بھی ہم نے اس کی business income میں اس کو add کر دیا تو جب ساری income میں وہ add ہوگی تو اس پر بھی tax لگ گیا ہوگا یہاں پر اب ہم نے اسے tax میں رائد دینی ہے کیا رائد دینی ہے رائد نکالنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ بکھیں foreign income tax paid foreign income tax paid یہ question میں given ہوگا آپ کو اگر یہ given نہیں ہے تو ہم اس کی working karding نہیں سکتے پھر کوئی relief نہیں ہے پھر کوئی foreign tax credit نہیں ہے اگر باہر کے ملک وہ اتنا tax pay کر کے آیا ہے foreign country میں اس کی amount اگر given نہیں ہے تو کوئی relief نہیں ہے for example foreign income tax paid آپ کو question میں دیا جاتا ہے one thowel یہ لکھنا ہے آپ نے پھر دیکھنا ہے پاکستان میں ہم نے اس پر کتنا tax لگایا tax charge in پاکستان پاکستان میں اس پر ہم نے کتنا tax لگایا کون سا income پر on his foreign business income اب یہ کیسے find out کریں گے foreign business income پر کتنا tax لگا دیکھیں ہمارے پاس تو total tax ہے نا 73,251 تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ find out کرنا ہے کہ foreign business income پر کتنا tax ہم نے اس پر لگایا ہم یہاں پر suppose کر لیتے ہیں suppose جو ہم نے income from business میں اس کی income add کی تھی foreign business income جو ہے ہم یہاں suppose کر لیتے ہیں کہ اس کی foreign business income جو ہے نا وہ تھی 50,000 ہم نے اسی income کو income from business میں add کیا تھا تو یہ باقی income کے ساتھ add ہو گئی تھی اور اس پر tax لگ گیا تھا ہم نے دیکھنا ہے 50,000 جو ہم نے اس کی income from foreign business income from business section 18 میں add کی تھی اس پر کتنا tax بنتا ہے کیا طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے اب تک کا اس کا tax کتنا ہے 73,251 اب تک کا tax آپ کو previous step سے مل جائے گا 73,251 اس کا اب تک کا tax ہے اس tax میں جیسے میں نے پہلے بتایا salary کا tax بھی ہے business کا tax بھی ہے capital gain کا tax بھی ہے property کا tax بھی ہے other sources کا tax بھی ہے اس کو divide یہ tax total ہے total tax ہے اس کو divide کرتے ہیں total income کے ساتھ total actual income جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی جس میں میں نے بتایا چار طرح کی income ہوتی ہے ایک actual taxable income جسے کل میں نے بتایا دوسری income کون سی ہوتی ہے جب ہم نے ان کو add کیا تھا تو کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ actual total income آتی ہے 20 lakh 70 thousand یہ کل کے لیکچر میں ہم نے find out اب تک total tax 73 251 اور اب تک total income 20 lakh 70 thousand یہ 20 lakh 70 thousand کا یہ tax ہے 73 251 اس کو divide کر دیں گے تو ایک روپے کا tax آ جائے گا ہم نے دیکھنا ہے 50 thousand کا tax کتنا بنتا ہے جو ہم نے اس پر لگایا ہوگا تو یہ جسے per unit cost نکالتے کال بھی میں نے سمجھا یا تھا ہم نے دیکھنا اب پاکستان میں لگا ہوگا ہم نے ساری income کو ایڈ کر ساری income پر total tax نکالا تھا تو ہم نے 73 thousand 251 tax ہے اتنی income کا 50 thousand کا tax کتنا بنتا ہے تا کہ پاکستان پر پاکستان میں اس پر کتنا tax لگا گیا ہوگا تو 73 thousand کو divide کریں 20 lakh سیونٹی تھاؤزن سے آپ کے پاس ایک روپے کا tax آ دائے گا اس کو multiply کر دیں 50 thousand کے ساتھ تو آپ کے پاس 50 thousand کا tax آ دائے گا 17 hundred یہ آئے گا 17 hundred 70 اس کا مطلب ہوا ہم نے اس پر اس کی جو پچاس ہزار کی income ہے اس پر tax لگا باہر کے ملک میں وہ پاکستان میں آیا تو ہم نے 50 thousand بزنس میں ایڈ کر دی تو یہ باقی ایڈ ہو گئی اس پر بھی ٹیکس لگ گیا تو اس کا ٹیکس اگر ہم نے پر یونٹ کے حساب سے نکال تو بنتا ہے 17 hundred سیونٹ اس کا مطلب ہے وہ بزنس انکم اس پر جو فورن کنٹری اس نے ٹیکس لیا اور پاکستان نے 17 انڈر سیونٹی چارج کر دیا ہے ٹیکس ریلیف کے اس اصول کے مطابق آپ نے اے اور بی میں سے جو باہر کے ملک میں ٹیکس پاکستان میں ٹیکس دیا ہے ان میں سے جو کم اماؤنٹ ہے which ever from a and b is less a اور b میں سے جو less ہے اس کو ہم نے ریلیف دی دی نہیں جو پریویس فورن کنٹری میں ٹیکس لگا اور 17 انڈر سیونٹی جو کرن پاکستان نے ٹیکس اس پر لگایا ان دونوں میں سے جو کم والی اماؤنٹ ہے وہ ہم نے ٹیکس میں اسے راہ دے دی نہیں تو وان تھاؤزن اور سیونٹین ہنڈر سیونٹی میں سے وان تھاؤزن کم ہے وان تھاؤزن کی ٹیکس میں اس کو ہم ریلیف دے دیں گے تو یہاں ہمارے پاس ٹیکس پی ایبل آفٹر سکھ سٹیپ بچے گا سیونٹی ٹو تھاؤزن سیونٹی ٹیکس پی ایبل ہمارے پاس آ جائے گا آفٹر سکھ سٹیپ تو سٹیپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم تھری سٹیپ 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 نمبر سٹیپ نمبر سٹیپ سٹیپ نمبر نمبر سیونٹی ایوریج ریلیف جو بڑی ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لئے بڑا ہیلپ فل ہوگا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو انڈ کرتے ہیں جزا کم اللہ خیر